آج ذکر ہے اس ہستی کا کہ جو گلشنِ ولایت کے مہکتے پھول ہیں علم و عمل کی وادیوں کی سیر کرنے والے ہیں جن کے دل و دماغ کا ریشہ ریشہ عشقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گریفتار تھا اور وہ جو خود بہت ذہین تھے جن کے قلب و ذہن میں طلبِ علم کا سچا جذبہ تھا علم و فضل، تقویٰ و دیانت میں آپ ممتاز تھے جنہوں نے اپنے دامن کو دنیا کی آلائشوں سے پاک و صاف رکھا فقاحت، علمی دیانت اور فضیلت میں اپنی مثال آپ تھے جیہاں ناظرینِ کرام تمام طبقات میں آپ کی ذات مسلم ہے آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے علم حدیث حرمین شریفین سے حاصل کر کے خطہ ہندوستان کو علم نبوی سے منور کیا یہ بڑا کارنامہ ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو یہ بڑا کارنامہ ہے کہ حرمین شریفین سے علم حاصل کر کے آ رہے ہیں اور خطہ ہندوستان پر وہاں جو اردو جاننے والے ہیں ان تک پہنچانا یہ بڑی ذمہ داری والا کام تھا اور بڑا اہم کام تھا اور یہ آپ نے بڑے ہی پیارے انداز سے اس کو سر انجام دیا علم حدیث کا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جس سے آج بلا اختلاف مذہب و مسلک سب مستفید ہیں جن کی ذات علم و عمل زہد و ورا کا روشن مینار نظر آتی ہے میری مراد محقق علال اطلاق شیخ المحققین افضل المحدثین امام الحند برکت الحند محسن الامت فخر ملت عالم و عارف فقی محدث محقق مدقق مفتی کیا کیا کہیے اللہ اکبر اور مصنف بھی بڑے زبردست بڑے پائے کے مصنف جی ہاں میری مراد حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات بابرکات یہ وہی ہستی ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا سرمایہ حیات تھا حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی صرف بلند پایا مدرس اور روحانی مربی ہی نہ تھے بلکہ وہ اپنے زمانے کے بڑے باکمال مصنف جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا زبردست کلمکار بھی تھے اور میں نے حضرت کی صیرت کی بہت ہی نایاب بات پڑھی یوں سمجھیں کہ عشق و محبت سے بھرپور بات آپ سنیں گے تو آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا کہ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت اور عدب کا یہ عالم تھا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر شئے سے محبت رکھتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوتے تو اپنے جوتیں اتار دیتے اور برہانہ پاؤں رہا کرتے تھے اللہ اکبر یہ عدب تھا آپ کا اور آپ کا دعا کا انداز تو دیکھیں آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں البتہ مشفقیر کا ایک عمل وہ بھی محص تیرے کرم سے ایسا ہے الحمدللہ اور وہ یہ ہے کہ مجلس ملات کے موقع پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑتا ہوں اللہ اکبر انہیں اتنے بڑے عالم وہ کسی اور عمل کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر رہے کھڑے ہو کر صلات و سلام عقیدت سے پیش کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پر ان کو بھی امید ہے اور امید بھی یقین کے حد تک ہے کہ یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا نہایتی آجزی اور انکساری اور محبت اور خلوط کے ساتھ اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میں الحمدللہ درود و سلام بھیجتا ہوں اور یہ سعادت حاصل کرتا ہوں اے اللہ بے شک میلاد پاک سے خیر و برکت کا نظر ہوتا ہے اس لئے یار حمر راہمین مجھے یقین کامل ہے کہ میرا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا بلکہ یقین تیری وارگاہ میں قبول ہوگا اور جو کوئی درود و سلام پڑے اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مصرد نہیں ہوتی مجھے یقین تیری